شدید بارش کے سبب ٹیکسی لینا ہی بہتر تھا چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی والے کو اشارہ کیا مادل کالونی چلو گے ٹیکسی والا جی بالکل حضور چلوں گا کتنے پیسے لوگے میں نے پوچھا ٹیکسی والا کہنے لگا جو دل کرے سر دے دیجئے گا میں نے کہا پھر بھی ٹیکسی والا سر ایک بات کہوں برا مت ماننا میں ایک جاہل آدمی ہوں پر اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ نے میرے نام کا آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے وہ آپ کبھی بھی رکھ نہیں سکتے اور اس سے زیادہ دے نہیں سکتے توقل اسی کا نام ہے اس ٹیکسی والے کی بات میں وہ ایمان تھا جس سے ہم اکثر محروم رہتے ہیں خیر میں ٹیکسی میں بیٹھ گیا ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ مسجد دکھائی دی ٹیکسی والا سر جی نماز پڑھ لیں پھر آگے چلتے ہیں کیا خیال ہے اس نے ٹیکسی مسجد کی طرف موڑ لی ٹیکسی والا آپ نماز ادا کریں گے کس مسلک کی مسجد آئیے میں نے اس سے پوچھا میرا سوال سن کر اس نے میری طرف غور سے دیکھا باؤ جی مسلک سے کیا لینا دینا اصل بات سجدے کی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے یہ اللہ کا گھر سب کا گھر ہے میرے پاس کوئی عذر باقی نہ تھا نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگے سر جی آپ نماز بقائدگی سے ادا کرتے ہیں کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی غفلت ہو جاتی ہے یہی سچ تھا ٹیکسی والا سر جی جب غفلت ہوتی ہے تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ غفلت ہو گئی ہے اور نہیں ہونی چاہیے تھی معاف کرنا میں آپ کی ذات پہ سوال نہیں کر رہا لیکن اگر احساس ہوتا ہے تو اللہ ایک دن آپ کو ضرور نمازی بنا دے گا اور اگر احساس نہیں ہوتا تو اس نے دانستہ طور پر جملہ ادھورہ چھوڑ دیا اور خاموش ہو گیا اس کی خاموشی مجھے کاٹنے لگی تو کیا میرا لہجہ بدل گیا ٹیکسی والا اگر آپ ناراض نہ ہو تو کہوں ہاں بولو ٹیکسی والا اگر غفلت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ اپنی آمدن کے وسائل پر غور کریں اور اپنے اللہ تبارک وطالعہ سے معافی مانگیں کہیں نہ کہیں ضرور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے ہم منزل پر آ چکے تھے میں نے اس کے توقل کا انتہان لینے کے لیے جیب سے پچاس روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اس نے بسم اللہ کہا اور نوٹ جیب میں رکھ کر کار موڑنے لگا میں نے آواز دی وہ رک گیا ٹیکسی والا حکم سر جی تم ان پیسوں میں خوش ہو ٹیکسی والا سر جی مشکل سے بیس روپے کا پیٹرول جلا ہوگا اللہ تبارک وطالعہ نے اس خراب موسم میں بھی میرے بچوں کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے میرے رونگ ٹیک کھڑے ہو گئے میں نے جیب سے مزید دو سو روپے نکالے اور اسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ مسکراتے ہوئے بولا سر جی دیکھا آپ نے میرا حق پچاس روپے تھا اور اللہ کے توقل نے مجھے دو سو روپے دے دیا وہ ٹیکسی والا تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے اللہ پر میرا ایمان اور توقل کو جھنجوڑ گیا اللہ تبارک وطالعہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو اسی ٹیکسی والے کی طرح توقل عطا فرما یا باری تعالی تو ہم سب لوگوں کی غیب سے مدد فرما جس طرح تو ہر دلوں کے بھید جانتا ہے ہمارے دلوں میں بھی جو کمزوریاں ناکامیاں خامیاں ہیں ان کو دور فرما آمین یا رب العالمین